یہ پیر کے روز ادھر بعد دو پیر اوشن سپورٹس کمپلیکٹس ادوال میں یہ ایک بڑا تاریخ ساتھ اجتماع ہوا ہے جس میں شدائے پولیس کے بچوں نے غاضیوں نے اور چیلنج بچوں نے یہ جو مادور بچے ہیں یہ میکمہ پولیس کے اہلکاروں کے جو ان کے اس کے اعزاز میں اور پھر یہ انٹرنشپ چھے ماہ کی یونیورسٹی ایف شکوال کے بچے اور بچیوں نے میکمہ پولیس کے ساتھ کیا تو یہ ان کا ایک اجتماع ادھر خورم عباسی ٹونی اوشن سپورٹس کمپلیکٹس کے چیخ اگریکٹر نے ان کی مذبانی کی اور یہ ایک بڑا برپور پرگرام ادھر ترتیب دیا تو ڈی پی او کیپٹرنٹ رائیڈ بائید محمود اس تقلیب کے ممانے خطورتی تھے تو بارہر چکوال چیمبر اف کامرس کے بانی قادی محمد اکبر افاق میڈیا گروپ کے چیئرمن خورم عباسی ٹونی چیئرمن چکوال پیس کلاف خواجہ بابل سلی محمود نے بھی اس موقع پر خطاب کیا اور جو انہوں نے خیالات کا ادھار کیا تو یہ ذرا ملائدہ کریں اس موقع پر تمام یہ جو چیلنج بچے ہیں ان کو اور یہ شدا کے بچوں کو طائف بھی جوانا پیش کیے گئے ہیں تو یہ ایک بڑا برپور اور بڑے زبادہ سے ڈی پی او نے قرآنی والوں سے گفتگو کیا تو یہ ذرا سب قادی اکبر اور قرآن واسی ٹونی خواجہ بابل سلی محمود تو یہ سارا ان کی گفتگو ملائدہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بڑا شکر گزاروں کہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے تمام غازیان تمام شہداء پولیس جو کہ چکوال دسٹرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی فیملیز ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں جو چیلنج بچے ہیں جو پولیس آفیسرز کے آفیشلز کے اور وہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں میرا جب کل یہ پروگرام تھا تو ہمارا یہ خیال تھا کہ آج دراصل ایک بڑا خوشگوار دن ہوگا لیکن جو دھوپ ہے اس نے ہمارے اس جو امید کو جو ہے تھوڑا سا وائٹمن ڈی پورا کرنے کا ایک مشن بنا دیا تو چلیں میں جب یہاں پہ پنڈال میں داخل ہوا تو مجھے خواجہ صاحب نے کہا جی کہ یہ قیمتی ہو کر مفت ہو جانا درویشی ہے اس کے بارے میں کچھ ازار کریں گے میں خامخواہ بولتا ہوں میرے تین یہاں پہ انٹرنشپ کے سر بچے موجود ہیں اور پرائمیرلی جو یہ ہمارا انٹرنشپ کا پروگرام ہے دراصل ان کا یہ ملاقات غازیان کے ساتھ شہدہ پولیس کے وارز کے ساتھ اور جو ہمارے چیلنج بچے ہیں ان کے ساتھ اور ان کے والدہ ان کے ساتھ ملاقات کا ایک بھی ہے لیکن سیلف اویرنس اور سول ایکٹیویشن مطلب خودی سے خدا تک کے سفر کا جو نام ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں جو یوت آف چکوال دسٹرک تلگاں گئے دسٹرک چکوال ہے اس کے بارے میں اویرنس دی جائے اور میری ذاتی رائے یہ ہے ہمارا مشن جو ہے وہ صرف اور صرف خودی سے خدا تک کے سفر کی دوڑ میں بچوں کو اپنے آپ سے اگہی فراہم کرنی ہے خودی اور معرفت کے اسباق دیئے گئے میں خود یہاں پہ ان بچوں کے لیکچرز لیتا ہوں سم ٹائمز ہم ان سے کوشش کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر ان بچوں میں سے اگر یہاں پہ آج ڈیٹھ سو بچہ موجود ہے ان بچوں میں سے اگر پانچ بچے بھی ہمارا پیغام لے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چکوال اور تلگنگ کی قسمت کو بدل سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں میں بھی تھوڑی دیر پہلے ایک سیمینار کا حصہ تھا اسلامی یونیورسٹی جو ہے اس کے دینز آئے ہوئے تھے اور اس کے پروفیسرز آئے ہوئے تھے اور وہ لیکچر دے رہے تھے سنفی تشدد کے روک تھام کے لیے اقدامات یہ اس سیمینار کا حصہ تھا کیونکہ لاسٹ میں میں نے باتچیت کرنی تھی اور ساتھ میں اس پہ سرٹیفکیٹس تقسیم کرنے تھے تو ہمارے ان بچوں کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو چائلڈ جو چائلڈ ابیوز ہے یا سوری جو ساتھ میں جو ہریسمنٹ یا وائلنس اگینسٹ ویمن ہے آج صبح کھولی کچھری کے دوران میرے پاس ایک عورت پیش ہوئی وہ پچھلے پانچ سال سے شادی شدہ ہے اور اس کے چہرے کے اوپر آنکھوں کے نیچے نہیں لکے نشان تھے میں نے کہا کیا ہوا بچے تو سر اس کی ماں ساتھ آئی میرا شوہر مجھے پانچ سال سے مارتا ہے میں نے کہا کیا وجہ ہے کوئی جائداد لینی ہے یا کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بچے ہیں میرے اور وہ کیونکہ چرس پیتا ہے اور جب اپنے آپ سے وہ آؤٹ ہوتا ہے جب بھی کسی نشے کا اختتام ہوتا ہے تو اس کا اختتام ہمیشہ وائلنس پہ ہوتا ہے اور ہم نے ان بچوں کو سر کوشش کی ہے کہ بتائیں کہ جو وائلنس ہے یا ہریسمنٹ ہے یا چائل ابیوز ہے یا سنفی تشدد کے روک تھام کے لیے جو اقتعبات ہیں اس پہ آپ کس طرح اپنا کردار دا کر سکتے ہیں بیفور آئی کنکلوڈ میری مارکس اور جو ہے ہم اپنے جو یہاں پہ شہداء کے وارز ہیں یا غازیان ہیں یا چیلنجڈ بچے ہیں ان سے بلوقات کریں میں بڑے مختصر انداز میں یہ ایک آیت مبارکہ ہے اور وہ آیت مبارکہ دراصل ایک پوری ایک لچوڑ ہے اگر ہم سپیرچل انرجی سائیکولوجی کی بات کریں اور وہ آیت ہے اگر تم شکر ادا کروگے تو میں مزید دوں گا اور اللہ کا مزید میں بچوں کو جب لیکچر دے رہا ہوتا ہوں میں کہتا ہوں اللہ کا مزید ایسے ہے پنجابی میں اسے کہتے ہیں جدو تسی شکر ادا کروگے تو اللہ کہندہ ہے میں توانوں انہوا دیسا تو شکر کو اپنائیں گے تو دو فائدے ہونے ہیں لیکن شکر کو اپنانے کے لیے انگریڈیئنٹس دو ہیں آپ کو ریڈیئیشن اف پوزیٹیو انرجی کرنی ہے اور سروس اوریئنٹیڈ زیل کو اپنانا ہے اگر یہ دو کام نہیں ہیں تو آپ کے اندر شکر نہیں ہے اور میں بچوں سے اکثر کہتا ہوں لٹماز پیپر ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ کا شکر اگر کامل ہو گیا ہے تو انکھیں بند کر اسے سوچیں کہ آپ کے اندر سے انتقام اور نفرت ختم ہو گیا ہے تو آپ کا شکر کامل ہے اگر آپ کے اندر سے چغلی اور غیبت ختم ہو گئی ہے تو آپ کا شکر کامل ہے اور اگر آپ کے اندر سے شکوہ شکایت ختم ہو گیا ہے تو آپ کا شکر کامل ہے اس کا مطلب یہ ہوا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر ادا کرو گئے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں مزید ہوں گا اس کا الٹ پڑھ لیں کہ اگر شکر نہیں کرو گے تو چیزیں پھر واپس بھی ہو جائیں گی تو ناشکری جو ہے وہ زوال کا آغاز ہے اور پرمنٹ زوال کی وجہ ہے تو میں نے کل ایک جگہ پہ میں اور میں نے کہا جو کمپلیننگ ایڈیوڈ ہے جو شکوہ شکایت کا رویہ ہے دراصل آپ کو ابنڈنس سے دور لے جاتا ہے ابنڈنس کا مطلب ہے اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے بہت زیادہ اسائشات آنا فیسلیٹیشن آنا لیکن مو سے میرے نکل رہے ہیں شکوہ شکایت ہر وقت میں چغلی اور غیبت انتقام کی باتیں اور نفرت کی باتیں کہا رہا ہوں تو فرشور ہے کہ میرے اس ایڈیوڈ کی بنا پر جو میرے پاس کچھ آنے والا ہے وہ چلا جائے گا اور میرے قریب نہیں آئے گا تو یہ جو سینس آف ابنڈنس ہے یہ تب آتا ہے جب آپ اپنی زندگی میں سے شکوہ شکایت کو ختم کر دیتے ہیں تو میں نے ان بچوں سے سر کہا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں سے شکوہ شکایت ختم کر دیں چغلی اور غیبت ختم کر دیں انتقام اور نفرت ختم کر دیں جب انتقام اور نفرت ختم ہوتا ہے تو آپ کی زندگی میں معاف کرنا آ جاتا ہے فرگیونس آ جاتی ہے جیسے وہ حدیث مبارکہ کی آخری الفاظ ہیں the highest level of weakness is taking revenge and highest level of quality is forgiveness اس کا مطلب ہے بڑا دل چاہیے بندے کو معاف کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے آپ کو لوگوں کو جن کو آپ پسند نہیں بھی کرتے اس کو معاف کر کے کہیں جی جاؤ جی میں معاف کیا اور آپ نے اپنی ذات کے لیے معاف نہیں کیا آپ کہیں جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے حکم اس حکم کی خاطر معاف کیا آپ دیکھیں حضور نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی معاف کرنے سے عبارت ہے آپ طائف کا بزار دیکھ لیں جب اس گارڈن کے اندر آپ بنا لیتے ہیں تو آپ کی حالت اور آپ نے کہا نا 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 ورنہ وہ دونوں آپ دیکھیں وہاں پہ جا کے تو وہ باق دونوں اگر مل جاتے ہیں دونوں پہاڑ تو درمیان میں پورا گاؤں مسئلہ جاتا فتح مکہ ہوتی ہے فتح کے بعد تو بندہ نشے میں چور ہوتا ہے طاقت کے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے اوپر عام معافی کا اعلان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے جیسے میں اکثر کہتا ہوں سورہ نو کی دس گیارہ بارہ نمبر آیات پڑھ لیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ قَانَ غَفَارًا تم شکر یہ استغفار کر لو میں تمہیں معاف کروں گا یا اللہ کی کریں گے پھر اللہ پھر آگے ارشاد فرمان دا ہے کہندہ ہے اللہ کہ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا میں توڑے پر بارشا پر سا آ دیاں گا اچھا میرے جیسا آکم فہم انسان یہ سمجھے گا کہ بارشے صرف پانی والی بارشے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرمارے ہیں وَيُبْدِتْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ میں تمہارے پر بارشے کر دوں گا تیری امداد کروں گا مال و اسباب سے بنین اولاد سے اور پھر دنیا نہ سمجھ لینا اے بندے تو دنیا مت سمجھ لے کہ دنیا میں بلے بلے ہوگی نہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نَحَارًا کہ میں تمہیں جنتیں دوں گا نینے دوں گا آخرت کی ہر خوشی دے دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا قصہ مختصر کہ استغفار ہم کرتے ہیں تو اللہ وعدے دے رہے بارشے برسانے کا تمام جو کیفیات ہیں چاہے وہ آسائشات ہیں تو کیا کرتا ہے اللہ وہ امداد کرتا ہے مال و دولت سے اسباب سے اور یہ جو مال و دولت کا زیادہ ہونا ہے یا یہ اولاد کا اور جنت اور جو نیرے بہانے کا ایک وعدہ کیا گیا ہے وہ استغفار کے ساتھ جڑا ہوا ہے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں یہ استغفار کس کا کامل ہے میں ایک لفظ میں پیان کرتا ہوں کہ استغفار جس کا کامل ہے یہ نہیں کہ میں گیارہ ست وفہ پڑھ رہا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوبہ علی نو یہ صرف زبان سے آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اصل میں آپ کا استغفار اگر مقبول ہے تو آپ پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ قرآن پاک کھول کے پڑھ رہے ہیں اور منیر نیازی کے الفاظ ہیں اور میں وہ پڑھ کے بڑا سرور لیتا ہوں میں جب یہ پڑھوں گا تو میرے سر کے بالوں سے لے کر میرے چوز تک مجھے ایک سرور چلتا ہے اور اس کے الفاظ ہیں قرآن پاک کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ یہ بے زمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہیں قرآن پاک کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ یہ بے زمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہیں مطلب کہ قرآن پاک کھول کر پڑھنا نصیب نہیں ہوتا تو آج ہم ہاتھ اٹھائیں میں جب صبح آیا تو میں تو قرآن پاک پڑھ گئے کتنے لوگ قرآن پاک آج پڑھ کے آئے ہیں around 20% 30% چلے یہ ایڈ کرتے ہیں 40% چلے کر لیں 60% تمام جو میرے بیٹے اور بیٹے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے دوست احباب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سے ایکسپیکٹ کروں گا اپنی زندگیوں میں قرآن پاک کو لازمی ملزوم کر لو کیونکہ یہ جو لفظ ہے یہ اللہ کی طرف سے بولے جاتے ہیں بولنے والا سننے والا انسان ہوتا ہے اور وہ کیا ہے قرآن پاک کی آیات میں اتنا حسن ہے کہ یہ بے ضمیر لوگوں سے پرتہ کر لیتی ہیں اور دوسری جو بات کی ہے میں دوبارہ دوہر آتا ہوں استغفار یا مستغفر استغفار جس کا مقبول ہے اس کو پانچ وقت کی نماز ملتی ہے خواب خواب ملتی ہے قرآن پاک کے ساتھ نماز کا مکس ہو جانا دراصل آپ کی اظہار ہے ربوبیت کی طرف سے کہ بھئی تیری یہ عبادت قبول ہے تیرا استغفار مقبول ہے میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں دعا قنوط پڑھ لو اور پانچ وقت کلمہ پڑھ لو چھٹا کلمہ پڑھ لو ایک کرکس ملے گا اور اس میں دو الفاظ ہیں کرکس کے ایک لفظ ہے شکر اور ایک ہے استغفار اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اور جس کو میں نے قرآن پاک پڑھا قرآن پاک میں ہے کس کے لئے ہدایت ہے متقین کے لئے متقین کون ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں استغفار کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں دعا کرتے ہیں جو دروشیف پڑھتے ہیں تو میں نے بچوں سے کہا کہ یہ جو اللہ کا وعدہ ہے یہ آپ کو سنس آف ابنڈنس کی طرف لے جائے گا پھر استغفار کے بارے میں ہے میں نے قرآن پاک کی آیات ہیں سورہ الزمر کی اور اس آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قُلْ يَا عِبَادِيَا لَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ نَفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّلُومَ جَمِعِعَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ کہ یہ جو اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں کہ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ کہ یہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں جیسے آپ کو تم بڑا کہہ دے بھئی ٹنشن نہ لے تیرے سب میں ہوں اللہ کہہ رہا ہے گناہگاروں سے کہ تیرے سب میں ہوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک اللہ بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور کیوں نہ بخشے اِنَّهُ ہُوَ الْغْفُورُ الرَّحِيمِ کہ وہ غفور الرَّحِيم ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا غضب ہے اس کی رحمت اس کے پرباری ہے لیکن اس کی رحمت کو جوش جو مارنا ہے وہ ہمارے شکر اور استغفار سے مرتا ہے اس کی اگلی دو آیات کا آغاز بتاتا ہوں یا اللہ میں نے توبہ کر لی یا اللہ تُو نے کہا کہ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبُ جَمِعِعِ اِنَّهُ وَرْغْفُورُ الرَّحِيمِ تو غفور الرَّحِيم بھی ہے تو بخشے گا مجھے شور شاٹ بخشے گا انشاءاللہ تعالی ہم سب کو بخشے گا یا اللہ پھر کیا ہوگا اللہ کہتا ہے وَعْنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ پِرْ لَوْتْ آنَا اپنے رَبْ کی طرف اوہو اللہ کہتا ہے اپنے بندوں سے محبت کے ساتھ کہ پھر تم لوٹ آنَا اپنے رب کی طرف یا اللہ کی کریں گا وَعَسْلِمُ لَهُو کہندہ ہے میں تو انہوں کامیاب کر دے ساں بھئی تو میں اور آپ کس لیے بیٹھے ہیں اللہ کی طرف سے کامیابی ہے ہمارے مقدر میں آ جائیں یہی ہے تو استغفار کے ساتھ جوڑی وی یا اللہ چل میں آ گیا ہوں یا اللہ تم انہوں کامیاب کر دیتا ہے کرنا کی ایک کنج ملسی اگلی آیت آیت کا اسی کے ساتھ سورہ زمور کی آیت ہے اس کا آغاز ہے وَاتَّبِعُونَ اَحْسَنَ مَا اُنزِرَا اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ پھر ایسے کرنا اتباع کرنا اتباع کیا ہے یہی دعا ذکر شکر استغفار دروش شریف یہ اللہ کے پانچ وعدے ہیں چار وعدے ہیں میں اکثر بتاتا ہوں اور اس میں اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ دعا مَنگو قبول کرے گا بیسیکلی اجزو انکساری کرنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا اللہ کہتا ہے میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیشتے ہیں تاہی تیہ تے ہیں پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس ٹھیک ہے جی تو پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہے پھر آگے حکمیہ شیعہ ہے کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دروشریف بھیجو اچھا میں نے اس چیز کو اپنی ذات پر ایمپلیمنٹ کیا بیلیو یومی کامیابیوں کے ایسے ایسے رستے کھلتے ہیں ایسی ایسی سنس آف ابنڈنس آتی ہے جو کہ دروشریف سے آتی ہے تو دعا ذکر شکر استغفار اور دروشریف یہ سپیرچول انرجی سائیکالوجی کے ٹریز ہیں یہ اس کے بیسکس ہیں تو میں نے لاسٹ اپنا لیکچر جب لیا میں نے بچوں سے کہا بار بار بولتا ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات تو پانچ میں نے مرزید انگریڈیٹس بتائے کہ اگر آپ نے اپنی سکسس کو کامل کرنا ہے عارضی سکسس مل جائے تو کام تو نہیں بنتا نا کام تو تب بنتا ہے جب میری جو سکسس ہے وہ ایٹرنل ہو دنیا و آخرت دونوں میں میری کامیابی ہے تو میں کامیاب ہوں اچھا کیا کرنے ہے جی میں نے اس میں پانچ انگریڈیٹس بتائے یہ جو پیرنٹس ہیں آپ کا ایریڈیوڈ ہے آپ کا گریٹیوڈ ہے آپ کا ڈسپلن ہے اور آپ کی کمپنی یا انوائرمنٹ ہے میں بڑے اختصار کے ساتھ اگر آپ پیرنٹس کو راضی نہیں رکھیں گے تو آپ آپ اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب نہیں آرزی شاید کامیاب ہو جائیں آخرت آپ کی نہیں ہے اللہ نے اکشارت فرمایا قرآن پاک میں پھر ہے ڈسپلن نماز سب سے بڑا ڈسپلن سکھاتی ہے آپ کو سب سے بڑا ڈسپلن نماز سکھاتی ہے اور اس ڈسپلن میں میں بھی یہ ہے کہ آپ اپنی صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھیں دلاوت کریں بیس تیس منٹ آپ واک کریں یا ایکسرسائز کریں اور اپنے آپ کو فٹ رکھیں ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز تو یہ آپ کو ڈسپلن میں لے کے آئے گی اور آپ کی زندگی فوکس اور پرسسٹنس اور کنسسٹنسی کے ساتھ آپ ایک سکسس پاتھ پہ چلے جائیں گے اچھا یہ پیرنٹس اور ڈسپلن کے بعد بات آتی ہے ایرڈیوڈ کی رویہ کی ہم دسویں کلاس کی کمپوزیشن میں بڑھتے تھے کہ آپ کا رویہ آپ کی بلندی ڈیٹرمن کرتا ہے مطلب جتنا اچھا رویہ اتنی بڑیا کامیابی اور جتنا گھٹیا رویہ اتنی گھٹیا ناکامی تو اس کا مطلب یہ ہے میں صبح بیٹھتا ہوں میرا سٹاف جانتا ہے کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو چیزیں آئی ہیں اس طرح بیان کرنے کوشش کروں اور میں کہا کرتا ہوں کہ میں اپنے تمام کسٹمرز کو کہتا ہوں سر پلیز بیٹھئی گا سر میں آپ سے بات کرتا ہوں لفظ سر بولتا ہوں میری عزت میں کوئی کبھی نہیں آتی لیکن وہ اس اتمنان کے ساتھ بیٹھے گئے یا آپ دیکھو جو بندہ مجھے عزت دے رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے میں نے اس بنی آدم تمام کو اکرام دیا ہے عزت دی ہے یا اللہ پھر ساراں دیتی ہے عزت بہتر کیڑا بندہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرما دیا بے شک تم میں سے زیادہ اکرام والا زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے زیادہ پرہیزگار ہے زیادہ متقی ہے اور ہدایت میں نے کیا بولا تھا حدایت کس کے لیے ہے متقیم کے لیے اللہ سے جو ڈرتے ہیں جو استغفار کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں جو ذکر کرتے ہیں جو دعا کرتے ہیں جو دروشی پڑتے ہیں وہ اس دائرے میں ہیں جو ہدا للمتقین کا دائرہ ہے اچھا تو پیرنٹس ڈسپلن اور ایٹیٹیوڈ کی بات ہو گئی چوتھی بات ہے آپ کے گریٹیٹیوڈ کی جو کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں گریٹیٹیوڈ مینز کہ شکر کرنا آپ جس بھی حال میں ہیں شکر کریں آپ جب بھی نہ شکری کریں گے آپ کمپلیننگ ایٹیوڈ سے شکری نہ شکری کریں گے کمپلیننگ ایٹیوڈ آپ سے بلیسنگز کو دور لے جاتا ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے چلے میں اس مثال کو مائنس کر دیتا ہوں جو نشکری ہے وہ زوال کا آغاز ہے اور یہ استغفراللہ جو ہے وہ سربلندی کا وظیفہ ہے تو یہ کرنا کیا ہے تو یہ آپ کی سربلندی ہے دائمی ہو آرزی نہ ہو تو شکر کو اپنا لیں اور will determine your altitude آخری چیز ہے جس کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ جو کمپنی ہے environment ہے وہ آپ کو بناتا ہے آپ جیسے ہوں گے ویسے دوست آپ کے ہوں گے کوشش کریں اپنی کمپنی والدین سے کمپنی سٹارٹ ہوتی ہے ان کو راضی رکھیں اپنے بہن بھائی ہیں ان کو راضی رکھیں خوش رکھے کباز بہن بھائی آپ کے irritating بھی ہوتے ہیں آپ کے ہمسائیں ہیں یا اپنے کلوز relatives ہیں یا آپ کے گھر کا محول ہے لیکن اگر آپ college school میں ہیں ایسے professors ایسے بچے جو آپ کے علم میں اضافہ کا باعث ہوں تو کمپنی انسان کو بناتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ مومن ہوتا ہے یا بندہ ہوتا ہے یہ اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے تو جیسا انسان کا دوست ویسا ہی انسان اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں شرابیوں کا دوست ہوں تو کل ایک دن آئے گا چھ ماہ بعد سال بعد وہ شرابی بن جائے گا تو اس کا مطلب ہے آپ کی معیت جو ہے وہ آپ کو determine کرتی ہے تو success کیسے determine ہوتی ہے میں آخری word بولتا ہوں کہ جو کمپنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ یہ بہترین دوست کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص جس کو دیکھ کے اللہ یاد آجائے وہ شخص دوسری بات کہ جس کی معیت آپ کے علم میں اضافہ کر دے اور تیسری بات کہ جس کی عمل سے آخرت کی تیاری میں مدد ملے جس کا عمل آپ کو آخرت کی تیاری کی طرف لے جائیں تو دنیا وآخرت دونوں کی کامیابی جیسے میں نے پہلے کہا ہے سقل تستقفیر ربکم انہو کانا غفارا یرسل السماع علیکم ادرارا ویمددکم بیاموال مبنین ویجعال لکم جناتی ویجعال لکم نہارا سکسس وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہو وہ سکسس نہیں ہے جو عارضی طور پر آپ کو دنیا میں ملی ہو تو آپ کی کمپنی آپ کا انوارمنٹ آپ کو بتائے گا کہ آپ کتنے کامیاب ہونے جا رہے ہیں آپ بس دنیا تک کامیاب ہیں یا آخرت اور بہترین دوست کی نشانیاں بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نفہوم بیش کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جنتی بندے کی نشانیاں کیا ہیں جنتی بندہ کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی وہ ہے کہ جو نرم خوو نرم طبیعت نرم مزاج نرمی برتنے والا تو میں نے فقہاں لکھتے ہیں اور میں نے اس کو اپنے انداز میں جب بھی یہ بولتا ہوں تو میں ساتھ بولتا ہوں جلدی راضی ہو جانے والا جلدی معاف کر دینے والا اور جلدی لوٹ آنے والا جلد دوسرے کو راستہ دے دینے والا جلد معاف کر دینے والا مومن بڑا بھولا بھولا ہوتا ہے وہ جلدی معاف کر دیتا ہے بار بار معاف کرتا ہے بار بار کائنس شو کرتا ہے بار بار اللہ تعالیٰ کے خوف سے مشیعتیں اس دی سے کوشش کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسے چینج کریں کہ دوسرے کو بس معاف کرنے کی طرف لے جائیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اتا فرمائے میں خوش شکر گزار ہوں آج جو ہمارے درمیان شہدہ وارز موجود ہیں آج جو ہمارے درمیان غازیان موجود ہیں چکوال پولیس آج ہمارے درمیان موجود ہیں جو چیلنجڈ بچے ہیں ان کے والدین موجود ہیں اور ساتھ میں ان کی جو بچے ساتھ آئے ہیں میں تینوں جو یہاں پہ موجود ہیں ہمارے جو انٹرنشپس کے بچے ہیں چکوال پولیسٹی کے ہیں میں ان کو شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہم نے کوشش کی کہ آج جو ایک انوارمنٹ ہے میں بالخصوص شکر گزار ہوں جناب خورم تونی صاحب کا خورم اباسی صاحب جو ہے میں اکثر کہتا ہوں اور میں اس کہتے ہوئے کوئی آر محسوس نہیں کرتا ہوں جو میں ایک لفظ بولتا ہوتا ہوتا ہوں کہ قیمتی ہو کر مفت ہو جانا درویشی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ پہلے قیمتی ہو جائیں محنت کر کے کچھ بن جائیں اور پھر جب محنت کر کے بن گئے ہیں تو عام لوگوں کے لئے آپ نے آپ کو عام کر دیں عام کر دیں ٹھیک ہے جی تو ایک تو عام ہونا ہے نا کہ آپ نے وطواصو بالحق کی وطواصو بس صبر کہ اٹ لارج آپ نے نصیحت کرنی ہے کس چیز کی بالحق اور بس صبر حق بات کی تلقین اور صبر کی تلقین نصیحت تلقین کرنی ہے تو یہ جو قیمتی ہو کر مفت ہو جانا درویشی ہے یہ آج جو ہم کمپلیکس میں موجود ہیں ہمیں بچوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں رمضان گزرا ہے اور ہمارے تینوں انٹرنشپس یا دونوں انٹرنشپس میں ہم نہیں گے کسی بھی جگہ پہ تو کمپلیکس کا نام آتا ہے جناب کے لئے ایز ایٹوکن آف کہہ جی آپ یہاں پہ بھی لے گئے نہیں ہے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں پہ آپ کے اس کمپلیکس کی رونکوں کو دوبالہ کرتے ہوئے میں شکر گزار ہوں آپ کا اور یہ جو قیمتی ہو کر مفت ہو جانا درویشی ہے اور بے ضرر ہو کر مطبر ہو جانا بے ضرر ہو کر مطلب حاملے سونا مطلب کہ آپ دوسروں کو نقصان پنچانے کی حیثیت رکھتے ہوں لیکن نقصان نہ پنچا رہے ہوں بلکہ فائدے پنچا رہے ہوں تو یہ میں ایک حدیث مبارکہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لئے نفع کا باعث ہو اور یہ میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں دیڈیکیٹ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ یہ جو قیمتی ہو کر جو یہ قیمتی ہو کر مفت ہو جانے کا سفر آپ نے شروع کیا ہے جو اپنے علاقے میں آسانیاں بانٹ رہے ہیں جو آپ علاقے میں اپنے خوشیاں بانٹ رہے ہیں جو بچوں کو آپ سپورٹ سکھا رہے ہیں اور جو علاقے کے اندر جو ڈیزرونگ بچے ہیں ڈیزرونگ فیملیز ہیں آپ ان تک جس طرح ایک اللہ کی طرف سے مقرر کیا وہ بندہ اپنے ان وسائل کو استعمال کرتے ہو اس کے لئے آسانیاں جو دے رہے ہیں میں اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکر گزاروں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن آئے گا اور وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ چکوال تلگن کے علاوہ پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں یہ ایک روشن ستارہ بن کے اوپ رہیں گے اور ان کا جو کیپشن ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ یہی ہوگا کہ قیمتی ہو کر مفت ہو جانا درویشی ہے اور یہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو نوازتا ہے اور وہ جو ایک نوازنا ہے اللہ کہندہ ہے کہ فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر بلند کر دوں گا اور ذکر بلند یہ ہوتا ہے پھر عام لوگ عام لوگ اور خاص لوگ سب لوگ یہ اقسان بات کرتے ہیں اپنی جیب سے نکال کے پیسہ خرچ کرتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے مرد کی میں سائیکی کہہ رہا ہوں اور اگر آپ مرد اپنی جیب سے نکال کے پیسہ خرچ کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنی جو مکمل حیثیت ہے وہ اس کو اللہ کی راہ میں اگر خرچ کر رہا ہے تو ایسے انسان کی بلے بلے ہے اور میری خواہش ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لوگ رزق محنت میں تلاش کرتے ہیں لیکن دراصل رزق سخاوت میں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سخی بنا دے اللہ تعالیٰ ہم کو رویوں کا بھی سخی بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے کے لحاظ سے بھی سخی بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کو عطا کرنے کے لحاظ سے بھی سخی بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا سخی کر دے ہم شکوہ شکایت چولی عیبت اور انتقام اور نفرت کے رویوں کو بھول جائیں یا اللہ ہمیں اتنا صحیح کر کہ ہم دوسروں کو کھلے دل سے معاف کر دیں میں جب یہ معاف کرنے کی باتیں کرتا ہوں تو ینگ بچے بعض مسکراتے ہیں کہ سر معاف کرنا بڑا مشکل ہے بلیو یو می جس نے یہ سمر پا لیا اس نے قیامت کے پھلوں کا ذائقہ چک لیا یہ میں کہہ رہا ہوں جس نے معاف کرنے والے سمر کو ادھر پا لیا دنیا میں میں کھلے آم یہ قرآن پاک پورا پڑھنے کے بعد اور جو بعمل انداز سے ایک دو لائنوں کو اوپر عمل کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نے قیامت کے ام دیکھے انسین انٹول جو ایک فروٹس ہیں اس کا سمر اس نے پا لیا تو معاف کرنے کو اپنا لیں جو معاف کرتا ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی اس جو صفت ہے اس میں اپنے آپ کو پا لیتا ہے کہ اللہ کہتا ہے نا غفور رحیم تو یا اللہ میں اس لئے معاف کر رہا ہوں تو غفور رحیم ہے تو ہو سکتا ہے قیامت والی دن تو مجھے معاف کر دے تو آپ لوگوں کو معاف کریں دخلے دل سے معاف کریں ہمارا معاشرہ جو ہے انٹولرنس کا شکار ہے ہمارا معاشرہ انٹولرنس کا شکار ہے انپیشنز کا شکار ہے آئیے مل کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اخلافات بلائیں اور ایک دوسرے کو معاف کریں اپنے ماں باپ کو معاف کر دیں میرے پاس بچوں کو دیکھا میں نے ابے کو معاف نہیں کرنا امنے کو معاف نہیں کرنا کیوں جی؟ گالیاں دیتے ہیں مجھے بڑا مار ہے بچپن میں بھئی آپ کو جو مار پڑی ہے آپ کو اچھا انسان بنانے کے لئے مت اپنے ماں باپ سے نفرت کریں مت اپنی بہن بھائیوں سے نفرت کریں مت اپنے ہمسائیگی میں لڑے مت اپنے قریبی رشتہ قطع تعلقی کرنے والا اللہ کی رسول نے فرمایا وہ اسلام میں نہیں ہے ہم میں سے نہیں ہے قطع تعلقی کرنے والا جو تعلق توڑنے والا ہے اور یہ تعلق بسکلی ماں باپ کے ساتھ ہے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے رشتداروں کے ساتھ ہے چاہے قریبی ہیں جو دور کی ہیں بلکہ چالیس گھر تک جو ہمسائیں ہیں وہ بھی آپ کی اسے تعریف پر شامل ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی تفیقتہ فرمائے میں نے سما خراشی اس لئے کی ہے کہ اتنی آگسٹ گیدرنگ کے دوران بھی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بلند نہ ہو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی محفن لگا کر کہتا ہے دیکھو میرے بندے بیٹھے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ میرا اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں دیکھا نہیں ہے مجھے انہوں نے لیکن فرشتوں گواہ رہنا وہ پرے کلاس فور کے چار بندے ویسے کھڑے تھے ساتھ لیکن گواہ رہنا ان کو شامل کر کے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے تمام لوگوں کو میں نے بخش دیا اور اللہ تعالیٰ گواہ پناہ کے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو بلند کرنے والی محفلیں سجانے کا اور اس میں شرکت کرنے کی تفیق اطاف فرمائے آمین سبح آمین صدق اللہ العظیم آمین بہت بہت شکریہ حرم صاحب thank you so much جی جی منیر نیازی کی جو لائن ہے میں عموماً یہ جو کوٹیشن ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ یہ بے زمین لوگوں سے پردہ کر لیتی ہیں آئیے ہم اپنے آپ سے تیع کر لیں کہ کم از کم ہم نے بے زمین اور بے ایمان نہیں ہونا جس کا زمین نہیں ہوتا اس کا ایمان نہیں ہوتا لیکن بے زمین نہ ہو کس کی ساتھ جھڑا ہوئے قرآن پاک کے ساتھ آئیے ہم قرآن پاک کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کر لیں آئیے قرآن پاک کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کر لیں believe you me زنیا اور آخرت کی دونوں کا امیابیاں آپ کے ساتھ ہیں لیکن اگر آپ کا قرآن پاک اور نماز کے ساتھ رشتہ نہیں ہے پھر آپ جتنے مرضی سی ایس ایس پاس کر لیں پی ایم ایس پاس کر لیں بڑے بڑے عوضے لے لیں لیکن اگر آپ کا اللہ آپ سے راضی نہیں ہے تو وہ معاملہ خراب ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اتا فرمائے اور میں معذرت خواہ ہوں تمہار لوگوں سے جو انتظار کی کیفیت میں آپ رہے لیکن یہ جو انتظار ہوتا ہے اس محفل کے سجنے کا اظہار ہوتا ہے اور یہ جو اظہار ہے یہ محفل جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام سے قائم ہوئی اور جس طرح کہ میں نے آغاز کیا اور میں اکثر یہ آیات پڑھتا ہوں اور یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے چوالیس نمبر آیت ہے اور میں نے پچھلی بار جو یہ ریسنٹ ہمارا ہمارا جو موجود ہے انٹرنشپ میں نے ان کو ایز ای گفٹ دی اور چوالیس نمبر آیت ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو آخری مدد ہے آخری آؤٹکام ہے آخری سپورٹ ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور یہ جو چوالیس نمبر آیت ہے اگر آپ اپنی زندگی میں ٹوانٹی ون ٹائمز پڑھ لیا کریں ڈیلی چھوٹی سی آیت ہے ٹوانٹی ون ٹائمز آپ ٹوانٹی ون سیکنڈز پر پڑھ لیں گے اول آخر دروشی پڑھیں دیکھیں آپ کی زندگی باغ و بہار بنے گی اور بالخصوص جس طرح میں نے دس گیارہ بارہ نمبر آیات بتائیں آپ کو اول آخر دروشی پڑھیں اور سورہ نو کی جو آیات ہیں فَقُلْ تُسْتَقْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُمْ كَانَكَ فَارَا يُرْسِلِ السَّمَاعَ عَلَيْكُمْ اِدْرَارَا وَيُمْدِدْكُمْ بِيَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجَعَنْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ یہ آپ کی زندگی میں سینس آف ایبنڈنس لائے گا اگر آپ کی پاس نعمتیں ہیں تو ان نعمتوں کو ملٹیپلائیڈ بائے تاؤزن ٹائمز کر دے گا میں نے لاسٹ انٹرنشپ میں ایک بات کی سر اور میں آپ کے کوشت گزار کروں گا قاضی صاحب اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ میں میں نے ایک چیز بچوں کو سر بتائی ایک ہے لا آف اپریسیشن لا آف اپریسیشن یہ ہے کہ جب آپ کسی کے لیے تعلیم جاتے ہیں ایسے تعلیم بجائی تو تعلیم بجانا جو ہے یہ اپریسیشن ہے اور جب آپ کسی کے لیے ایک تعلیم بجاتے ہیں تاؤزن ٹائمز ملٹیپلائیڈ ہوگی آپ کی زندگی میں تعلیم آئیں گی تو تعلیم جو ہے تعلیم بجاتے ہیں آخر اول تعلیم نہیں بجا رہے آپ کی ایمیونٹی سٹونگ ہوتی ہے آپ کے وائٹ بلڈ سیلز بڑھتے ہیں آپ سن لیجئے کہ جو لفظ یہ بولنے جا رہا ہوں بڑے قیمتی الفاظ ہیں اور بڑے ایسے الفاظ ہیں جو کہ عمل کے بعد علم کے بعد اور عمل کے بعد جو ہے آئے ہیں لا آف اپریسیشن لا آف کمپلیمنٹس لا آف دعا یہ ہے کہ آپ کسی کو ایک دعا دیں تھاؤزن دعائیں آپ کے اکاؤنٹ پہ ہوں گی آپ کسی کو اپریشییٹ کریں بھولے واہ what a lovely suit you have been wearing for اٹائر کتنی اچھی ہے آپ کی آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں آپ ماما آج آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے چاہیے اس میں نمک نہیں ہے پاپا آج آپ نے میری چیز لائیے بہت اچھی لائیے پتہ بھی یہ ہے کہ یہ اتنی quality کی نہیں ہے تو جو ایک سنس آف اپریسیشن ہے لا آف اپریسیشن لا آف کمپلیمنٹ اور لا آف دعا یہ آپ کی زندگی میں کیا لائے گا abundance لائے گا اور میں before I close یہ دعا کے بارے میں ایک قضی صاحب کے لیے جو ہے وہ ایک میں وہ play کروں گا اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا یہ دعا کے بارے میں ہے کہ دعائیں کمائیں cash چھوڑیے جناب cash آپ کے قیامت والدن کام نہیں آئے گا دعائیں کامائیں گی پتہ ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ امیر کون ہے جس نے سب سے زیادہ دعائیں کمائی ہیں psychology میں ایک quote ہے energy follows intention کسی کی دعا کسی کا آشرباد کسی کا blessing ایک ایسا positive intention ہے جو سیدھا جا کے آپ کو لگتا ہے آپ کے کاروک اکاونٹ میں بہت سارے brownie points اکھٹا کرتا ہے تو اگر کسی نے یوں ہی آپ کے سر پہ ہاتھ اک کے بول دیا نا پیٹا گوڈ بلیس یو imagine کریے کہ اوور نائٹ آپ کی ویلت ڈبل ہو گئی یہ دعائیں ایسی چیز ہیں جو نہ صرف آپ لیکن آپ کے فیملی میمبرز آپ کے بچے آپ کی سات پیڑیوں تک کوئی نہ کوئی نہ کوئی استعمال کر سکتا ہے کبھی آپ کو یہ بیماریوں سے بچائے گا کبھی آپ کو یہ فائنانشل کرائے گا کبھی آپ کی تکلیفیں کم کر دے گا کبھی جو بہت تکلیف کا ٹائم ہے اس کو فاسٹ کر کے آپ کو اس سے باہر نکال دے گا don't take blessings for granted تو صرف cash چھوڑیے جناب دعائیں کمائیں گے زندگی بھر کامائیں تو جناب cash چھوڑیے دعائیں کمائیں اور میں بچوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو story worthy moment ہے اتاب اچھی ہوتا ہے جب کسی کی آپ مدد تب کریں جب اس کو expected نہیں کہیں سے بھی مدد کا اور وہ بے اختیار جو دعا دے گا اسے ہم کہتے ہیں story worthy moment اچھیف کرنا believe you me یہ دعائیں اور وہ کہتے ہیں نا خطائیں دیکھتا بھی ہے اور عطائیں کم نہیں کرتا سمجھ میں ہی نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے تو یہ جو دعائیں ہیں یہ compliments ہیں یہ جو appreciation ہے یہ دوسروں کے لیے تعلی بجا دینا ہے یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ آپ کی زندگی میں sense of abundance لائیں گے multiplied by thousand times آپ کو ملیں گی آپ کے اپنے کامک اکاؤنٹ میں لکھیں گے اور کسی کو انسان کو محسوس نہیں ہوتا تو کلی عام لوگوں کو تعریف کیا کیجئے کہ بسر آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں خاجہ صاحب آپ آج بہت handsome لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے آج تونی صاحب بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ sense of appreciation ہے یہ آپ کے اکاؤنٹ میں thousand times لائے گا appreciation اور آپ دنیا کی نظروں میں ممتاز ہو جائیں گے تینکیو سرما جی بہت شکریہ بسم الرحمن الرحیم یہ ابھی چیلنج بٹے غادی اور شہید یہ پولیس کے سمہکمہ پولیس کا یہ ایک سارا اب یہ ایک سیور سوسائٹی اور الے چکوال کی طرف سے ایک token of love ڈی پی او چکوال کیپٹن ریٹائیڈ وائد محمود کے لیے اور یہ میں چکوال کی تاریخ کا طالب علم ہوں جنوری دو ہزار تئیس میں کیپٹن وائد محمود نے ادھر چکوال میں تقریباً نیا سال شروع ہو رہا تھا تو آج یہ دو ہزار چوبیس اور یہ چودہ پندرہ مینے تو دیکھیں چکوال شہر کے ہر طرح بورڈ لگے ہوئے ہیں چکوال پولیس عوام دوست پولیس تو یہ عملی مظاہرہ مطلب ہے ہم نے یہ دیکھا ادھر پندرہ مینے میں لوگوں کے جان اور مال کو تفضہ حاصل ہوا قبضہ گروپ سے لوگوں کو نجات ملی اور یہ سب سے بڑا جو ستانوے لاکھ اربے کی ڈکھے تھی میں نے آئے تک اپنی اٹھتی سالہ خباری اس میں کوئی برامگی نہیں دیکھی اور ستانوے لاکھ ایک ایک اربیہ گن کے وہ جو وکٹم تھا جس کی چودی ہوئی تھی اس کے حوالے کیا تو یہ چکوال پولیس کا میں سمجھتا ہوں کہ اٹھتی سالہ گری میں کوئی پکا ادھر لکھا ہوا نہیں جتنا دانہ پانی چکوال میں ہے تو اہل اے چکوال آج ان کی ان خدمات کے اطراف میں سغمہ شجاعت بھی ملے وہ خورم ٹونی ایک پیلڈ پیش کریں گے تو اہل اے چکوال اپنی محبت کا ادار بلہ چکوال کا سب سے بڑا وارڈ ڈانچورہ سی تو وہ ابھی ہم بی پی او کیپٹن ریٹائیڈ واحد میں امود کی جو چکوال کے لیے خدمات ہیں اس کے اطراف میں انہیں دانچورہ تیوارڈ پیش کر رہے ہیں اور یہ یہ امومن یہ چوکر اور یہ چند لوگوں نے یہ جنہوں نے خدمت کیا چکوال کی چکوال کی مٹی سے وفاج انہوں نے کیا اس کا اطراف ہے یہ دانچورہ تیوارڈ تو یہ ان کو پیش کیا جاتا ہے تو آخر میں خورم و باثری ٹونی ایک تغمائی سجاد ان کی تغمائی سجاد کی خوشی میں یہ ایک شیل جو ہے یہ پیش کریں گے خورم و باثری ٹونی کیپٹن ریٹائیڈ واحد نامود کو تغمائی سجاد جو ملا ہے جو جرت اور بہادری کی دا فلان رکم کی ہے کیپٹن ریٹ واحد نامود نے یہ اطراف میں یہ ان کو دیا جا رہا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جس نے اس کائنات کو بنایا ہے میں آج ڈی پیو صاحب کی تقدیر کو بڑے غور سے سن رہا تھا شاید کم لوگوں کو علم ہو کہ آپ کے ڈی پیو صاحب حفظ قرآن بھی ہیں کہ بہت کام لوگ ہو پتے ہیں جو ریفرس قرآن سے یہ دے رہے تھے تو قرآن سے بڑا ریفرس کوئی بھی نہیں ہو لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے قرآن کو ایک سواب کی کتاب بنا آلی ہے آج میں نے دو سپارے پڑے آج میں نے دس سپارے پڑے اتنا سواب مل گیا سمجھ ایک لفظ کی نہیں ہمیں نماز کا مطلب پتہ ہے نہیں قرآن کا مطلب پتہ ہے آج ہمارے زوال کی جو بڑی وجہ ہے وہ صرف یہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے آپ اس کو سمجھ نہیں رہے میں مختصر دو منٹ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ہم جتنے لوگ بیٹھو ہیں یا دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں ہم خود نہیں آئے ہمیں بھیجا گیا ہے بھیجنے والے نے ہم سے ایک کمیٹ منٹ کی ہے بھیجنے سے پہلے اس نے کہا میں تمہارا معاشر اور ٹکانے کا بنواز کر دی اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرے اللہ نے مجھ سے کیا کمیٹمنٹ کی ہے پیجنے سے پہلے وہ رزق کو آپ کے ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتے جب سانس آئی رزق بھی شروع ہو مرنے تک آپ کو ملے گا بسبری لاعلمی جس کی وجہ سے ہم پرشان رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم انسان مجھے ذاتی تجربہ ہے کہ قرآن کے بغیر میرے خلال انسان نہیں بن سکتا مجھے قرآن نے بتایا کہ تم کون ہو پہلے میری ساری زندگی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کون ہوں تو میں اپنے دوستوں سے اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ بہت کم پڑھو لیکن سمجھ کے پڑھو بہت کم پڑھو پانچ منٹ پڑھو دس منٹ پڑھو کوئی رٹہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اسے سمجھو کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے باقی رہا ہے کہ شکر کے حوالے سے ایک بات کروں گا شکر ہم اس لئے نہیں کرتے کہ اس سب چیزیں ہم اپنی ملکیت میں سمجھتے وہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں میں مالک ہوں اس کا ہم کہتے ہیں ہم مالک ہیں تو شکر تو کیوں کرے ہم شکر تو روز فقط ہوتا ہے جب ہم جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا اطاق ہوا اور اللہ کی ونڈ پہ کبھی مہترز نہ ہونا وہ تھوڑا دے گا زیادہ دے گا جتنا دے گا عزت دیتا ہے رزق جو ہے نعمتوں کا نام رزق ہے جو نعمتیں آپ کو اللہ نے دی ہے یہ رزق ہے یہ خالی مال رزق نہیں ہوتا اولاد بھی آپ کا رزق ہے اچھے ماں باپ بھی آپ رزق ہے اچھے دوست بھی آپ رزق ہے تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور شکر ادا کرنے میں تو مجھے نہیں پتا تھا لیکن میں نے جب سمجھ جائی تو چیک ہوا گئے سارے دن وہ تھانکس تھانکس بولتے ٹیکسی والے میں بیٹھتے ہیں اس کو تھانکس بولتے ہیں جب اترتے ہیں کرایہ دیتا تھانکس بولتے ہیں ویٹر کھانا دیتا اس کو تھانکس بولتے ہیں مطلب وہ سارے دن اتنا شکر ادا کر دیں تو ہم مارے موں شکریہ دا یہ ڈی پیو صاحب کا جو رویہ ہے مجھ بھی ستر سے لے کر آج تک پولیس کے ساتھ پاستہ پڑھے ان کی بہت اچھی میں چونکہ جانتا ہوں یہ بہت اچھے گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور دیندار گھرانے سے تعلق ہے اور حافظ قرآن ہے میں کہتا ہوں یہ افسر بھی اچھا جو ہوتا نا اللہ کی نعمت تو یہ زیادہ میں کچھ نہیں کہتا کہ اللہ کی عطا کی نعمت ہے جس کا نام بہت بہت شکریہ بسم اللہ رحمہ 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 آج کی محفظ میں بہت اچھی باتیں ہوئیں بہت 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 چلا کہ حافظ قرآن بھی ہے اور بہت اچھی فلوسفی کی باتیں کی اور ایک خاص چیز شکر کی بات اور قائد صاحب نے جیسے آج بات کی میں آج واقعی سوچا کہ انگلینڈ میں رہتے ہیں وہاں تو ہر بندہ thank you کہتا ہے آج مجھے بڑا احساس ہوا اس بات کو سنن کے واقعی ٹیکسی ٹریور ویٹر ایون کوئی صفائی کرنے والا آپ گزر رہے ہو راستہ دے یا کہتا ہے thank you very much مطلب ہر بات میں thank you دیتا ہے اور ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت کمی ہے thank you کہنے کی اور smile کی میں اکثر کہتا ہوں اپنے لوگ کو یہ smile رکھا سمائل جیسے ابھی آپ کو بھی فیل ہوتی اور آگے معاشرے میں بھی اور آگے ایک wave چلتی ہے تو یہ اس بارے میں ہمیں واقعی سوچنا چاہیے ہمیں thanks کہنا چاہیے اور کوئی بات ہو smile خاص کا رکھنی چاہیے دیکھو آپ کی ایک blood کے growth ایک immunity power بڑھتی ہے اور اس چیز پر ہمیں واقعی آج سے غور کرنا چاہیے thanks اور یہ دو ایک چھوٹا تھا love thanks اور smile اس سے کسی کا کچھ نہیں جا رہا اس کو ہم نے زندگی ملانا چاہیے آج کسی یہ سبق ملتا ہے آج کے دن سے اچھا فنکشن رہا اور آپ لوگوں کا شکریہ سام قادی صاحب عارف بھائی ندیم بھائی اپنا سٹی بھائی اور عاصف عرقی صاحب رہو صاحب 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 شاکر بھائی سب بہت شکریہ جو آت تجریف لیت گرمی میں